ریل میں سفر کر رہے ایک آدمی کے ساتھ ایک ڈرامنی گھڑنا گھڑی وشال نام کا ایک آدمی جس کی عمر چالیس سال تھی سات مہینے کے بعد اپنے گھر لوٹ رہا تھا اپنے پریوار سے ملنے کے لیے وشال شہر سے باہر نوکری کرتا تھا سات مہینے کا اپنا پورا پیسہ اکھٹا کر کے وہ اپنے گھر لوٹ رہا تھا اس کے پریوار میں اس کی پتنی تھی اور دو بچے وشال ریل گاڑی سے اپنے گھر کا سفر تیہ کر رہا تھا رات کافی ہو چکی تھی ٹرین میں سبھی لوگ اپنی اپنی برد پر سو رہے تھے مگر وشال کو نین نہیں آ رہی تھی اس کا سب سے بڑا کارن اس کے گھر جانے کی خوشی تھی وشال کے علاوہ ایک آدمی ایسا بھی تھا جو سویا نہیں تھا اس کی برد کے سامنے والی برد پر ویب بیٹھا تھا اپنے سامنے چکچا بیٹھے آدمی کو دیکھا تو وشال نے جانا کہ وہ آدمی ڈرائی گولے کی کہانی پڑھ رہا تھا وشال کو لگا کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے ویکتی سے بات چیت کر کے اپنا ٹائم پاس کر سکتا ہے اسی ارادے کے ساتھ وشال نے اسے پکارا بھائی صاحب کتاب پڑھ رہے ویکتی نے اس کی آواز سن کر اسے پوری طرح نظر انداز کر دیا اور کوئی جواب نہیں دیا بھائی صاحب دوسری آواز پر اس نے کتاب نیچے کر کے وشال کو دیکھا اس بار وشال بولا میں نے آپ کو ڈسٹرپ تو نہیں کیا نہیں سامنے بیٹھا ویکتی بولا وشال مسکرا کر اس سے باتوں کا سسلہ جاری کرتے ہوئے بولا اور اس کا نام پوچھا تو اس نے جواب دیا سوری پرتاب اوہ وشال نے ہلکے سے سانچ چھوڑتے ہوئے پوچھا کیا آپ اپنے گھر جا رہے ہیں نہیں سوری پرتاب نے جواب دیا تو پھر آپ اپنے گھر سے کہیں اور جا رہے ہوں گے وشال نے مسکراتے ہوئے پوچھا پرتاب نے اسے اس نظر سے دیکھا مانو وہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہو وشال بولا میں آج سات مہینے بعد اپنے گھر واپس لوٹ رہا ہوں اپنے پریوار سے ملنے کی خوشی میں مجھے نین نہیں آ رہی ہے اس لئے میں نے سوچا تھوڑی آپ سے بات چیت ہی کروں پرتاب کچھ نہیں بولا ایسا لگ رہا تھا کہ پرتاب بات کرنے کے بالکل ہی موڑ میں نہیں تھا اور وہ باتوں کو ٹال رہا تھا مگر اس کی الٹ وشال چپ رہنے کے موڑ میں نہیں تھا اور باتوں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے وشال نے ایک بار پھر پوچھا بھائی صاحب کیا آپ بھوت پریتوں میں یقین رکھتے ہیں ہاں پرتاب نے جواب دیا مگر کیسے وشال نے پوچھا آپ نے کبھی کسی بھوت یا پریت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے اس سوال پر پرتاب نے وشال کو اس طرح دیکھا مانو اسے بہت کچھ کہنا چاہتا ہو مگر ایسا بلکل نہیں تھا کچھ نہ کہتے ہوئے پرتاب نے کتاب اپنے چہرے کے سامنے کی اور اسے پڑھنے لگا اس بار وشال نے پوری ہمت سے پوچھا آپ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا بھائی صاحب جواب کی شکل میں پرتاب نے اپنے چہرے سے لگی ہوئی کتاب ہٹائی تو اس کا بہت ہی بہنکر چہرہ وشال کے سامنے آ گیا پرتاب کا چہرہ اتنا ڈرامنا وہ چلا تھا کہ کوئی آدمی اس کا چہرہ دیکھ کر اگر اپنی جان بھی گوا بیٹھا تو کوئی حرانی کی بات نہیں ہوتی اس کا ڈرامنی چہرہ دیکھ کر وشال کی آنکھوں میں مانو دنیا بھر کا خوف سمٹ کے آ گیا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں تھی یہاں تک کہ اس کی آواز بھی نکل نہیں پا رہی تھی وشال جان گیا تھا کہ اس کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بھوت ہے اس کے سامنے بیٹھا ڈرامنی چہرے والا اور لمبے لمبے داتوں والا بھوت ہستے ہوئے بولا اب تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ آج کے سمعے میں بھی بھوت پرت جیسی چیزیں موجود ہیں کیا تم سچ مجھ بھوت ہو وشال نے ڈڑتے ہوئے پوچھا اب بھی تجھے یقین نہیں آیا کوئی بات نہیں جب میں تیرا خون پی جاؤں گا تب تجھے یقین آ جائے گا نہیں نہیں مجھے مت مارو میرے دو بچے ہیں اور میری پتنی گھر پر میرے آنے کا انتظار کر رہی ہے اگر میں مر گیا تو ان کا سہارا چھن جائے گا مجھے جانے دو یہ کہتے ہوئے وشال اپنی جگہ سے دوڑ پڑا اسی وقت بھوت نے اپنی جگہ پر پیٹھے رہ کر ہی ہاتھ اٹھایا اور اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا کہ اس نے بھاگتے ہوئے وشال کی کردن پکڑ لی اور اسے اپنی طرف خسیٹ لیا وشال چلائیا بچاؤ بچاؤ اس کی پکار سن رہے ریل میں سبھی لوگ اس کے پاس آ گئے وشال نے دیکھا کہ اس کے پاس سبھی لوگوں کے چہرے بھی بہت رامنے تھے پوری ریل گاڑی بھوتوں سے بھری تھی آہستہ آہستہ وشال کو چاروں طرف سے بھوت گھرنے لگے اس کے ساتھ سارے بھوت وشال کا خون پینے کے ساتھ ساتھ اس کی بھوٹی بھوٹی تک نوچ کر کھا گئے تو یہ تھی دوستو ریل گاڑی میں بھوت کی کہانی آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے میں اسی طرح آپ کے لیے بھوت کی کہانیاں لاتا رہوں گا